فوق کشائی وانتل باطنو فلیسا دون کشائی وانتل عزیز الحکیم خداوندہ سیدہ بی بی دواستہ مجلسِ ازا قبول فرمائے اِذ ذکر دست کا بانیانِ مجلسِ حازہ موامنین شریکان مرد و مستورات بی بی دیاں کا نیزہ مولادِ حلام سبدی حاضرِ قبول فرمائے خداوندہ بے رزقانو رزق عطا فرما بے اولادانو اولاد عطا فرما بی مارانو سیحت عطا فرما مکروزان دے کرز عطا فرما مسافرین دے خصوصا زائرین حسین دے سفر بے خطر فرما حج و زیارات دے تمنایاں دی تمنا قبول فرما اس عزت والے ذکر دست کا پوری بستی تے گرد و نوحتے اپنا کرم فضل نازل فرما خداوندہ تو ہی معبود ہے تو ہی مسجود ہے تو ہی مقصود ہے تو ہی واجب الوجود ہے میرا مالک بی بی دے پتران دی صفع ازا ہے مجلسِ پاکے چیسے مجبور مرد و مستورات بھی ہو سکدیں جو اپنی جائز دعا بھی کسے غیر اگے بیان نہیں کر سکدے مسافرہ شام دے خطبہ شام دا واسطہ ایسیاں تمام مجبور دعا ہوا فوراں قبول فرما خداوندہ تو ہی عالم الغیب ہے عالم غیب وشہادہ ہے چونٹی دی فریاد سننوالا اے رازق کے حقیقی اے رزا کے اصل تیری ذات جان دیئے میرے ملک اچھ رزق دی کمی ہے اس کمی نو دور فرما میرے ملک دی غربت ختم فرما میرے ملک دی مہنگائی ختم فرما میرے ملک دے کرزے ختم فرما خداوندہ تو ہی حنان ہے تو ہی منان ہے تو ہی زی شان ہے تو ہی خالق کے کل ایمان ہے اے میرے معبود عزت والے والدین پریشان ہیں شک دا دور ہے یقین دا دور ختم ہو گیا پریشان والدین نو دیاں دی خاطر نیک نصیب رشتے اتا فرما جو اپنی اولاد دے رشتے تیک کر چکے بحق ابو الفضل العباس علیہ السلام انہا دے گھرانو سلامت فرما خصوصا سادات عزام دے گھرانو سلامت فرما آج دی ملس دے بانی درویش سید ہین بی بی دی طرف انہا نو عجر عظیم اتا فرما آخری دعا اس لائق ہے کہ لازم سمجھ کے آمین آکھیا جائے ولی العصر حجت العصر امام العصر سلطان موزم حضرت بقیت اللہ العظم اجل اللہ فرجہ الشریف وساہل اللہ مخرجہ الشریف تا ساڑی اکھ دی پلک جھبکن تو پہلے اسے لمحے چھ مالک ظہور فرمائے سانسالانو سرکار صاحب دی شریف نیک با کردار ریت چھ مالک شامل فرمائے ذکر پاک نال دھوکہ کرنوالانو میرا مالک نیست اور نابود فرمائے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا عباس بن علی علیہ السلام انا عبد من عبید الحسین درود واق سال سہبان ملکے پڑو اے پچھلے سال سہبان مہربانی فرماؤ نام حسین تے کھڑے ہو جاؤ اے اگے تشریف لائیاؤ پہلے پہلی صف مکمل کر دیو بھائی مہربانی فرماؤ باجماعت اگر عبادت ہوئے تا پھر پہلے صف پہلی مکمل کرنا ضروری ہے میری ہر چہرے تے دی دے جناب میں جناب انو ویکھ رہے ہیں جو نہیں آرہے تو انو بھی ویکھ رہے ہیں من لو زاکر حسین دی گل تو انو کوئی فرق نہیں پہنڈا آئے خالی جگہ پر کر دیو جناب چیل ہم دی مجلس ہے کوئی ختم دی مجلس نہیں یہ جو لگ دے جی میں جگہ کٹے ہو فروٹا آستے تو اسے خالی رکھی ہوئی ہے اگر فروٹا آستے جگہ ہے تا پھر فروٹ لائے ہو تو آلے آستے تا پھر تو انو خود دانا چاہی دے ایک درود دا سہارہ ہو جائے مجلس ہے قردے والے وارشتے جل ظہور اور انہ دے استقبال دے جتنی تیاری ہے ایک تیاری والی صلوات ملک کا دے والے ہمیں چاہیے مہترم سامین کرام موالیان حیدر قرار عزاداران حسین ابن علی علیہ السلام ریت صاحب الزمان توجہ ہے گزار شاہد آگاز کو جتنا ایک تسا میری گل منی ہے میں اتنی مجلس پڑھنی ہے چونکہ تسا میری منی نہیں ہے لہٰذا ہون میں اپنی مرزی دا پڑھنے ہیں اور جتنا میرا دل لے میں اتنا پڑھنے ہیں چھڑ دے ہو چھڑ دے ہو نہیں من دے نہیں من دے بڑی تقریقوں میں جتنا نام شیعہ جناب نہیں من دے ہون دے بس میرے پاس ایک حکم ہے اس حکم دی تعمیل ہو جائے اس بعد مصیبت جملہ پیغمبر اسلام نے آسمانی خبران دی اطلاعات واسطے جس کانونو منتخب فرمایے استنام علی مہربانی جی مہربانی تھوڑا دل لگیا تھوڑا دل لگیا تھوڑا جڑے بہ گئے ہو تو ہر دی خاطر ہی پڑھنے جنابن نہیں نہیں ہونہ دی خاطر دل میں پڑھنے نہیں نہ رہے اطلاعات اور آسمان دی خبران پیغمبر اسلام نے پہنچامل وستے منتخب فرمایا مولا متقیان اے حکم ہے اور اس حکم دی میں تعمیل کر رہے ہیں بیکھ رہے ہیں اگر اس جملے قدر ہوئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کوئی ہو رہے اس تو بھی سوکھی پڑھ لے سو آقا دعالم علیہ السلام نے جو آسمانی خبران مولا متقیان تک پہنچائیا اُن خبریں چو ایک معصوم خبر نو عباسہ دے مہربانی سار مہربانی جی مہربانی اچھا میار ہے جنابن سید اچھا میار ہے جو اطلاعات جو خبران پیغمبر اسلام نے مولا متقیان تک پہنچائیا اُن اے چو ایک معصوم خبر دنام عباسہ چلو چلو تھوڑی ہور توجہ تھوڑی ہور پلیس تھوڑی ہور توجہ کرنا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ جس تیم عرب دنیا اچھ بی بی دا ذکر ہوئے نا جی عرب دنیا اچھ تی عرب دنیا اچھ بی بی دے لعلقابات مختلف ہیں وہ سالے پاکستان مشہور نہیں کون سیدہ تا پھر عرب دنیا اکسن مسبحا توجہ ہے عواز سارا تک آ رہی ہے بخاطب تھا ان میرے بچے انجلے میرے سامنے بیٹھے ان میرے بچے کون جناب سیدہ پھر عرب دن مسبحا مسبحا کس نواقہ ویند ہے مسبحا اس بی بی نواقہ ویند ہے جن دی تسبی زمین تے بھی مشہور ہوئے جن دی تسبی آسمان تے بھی مشہور ہوئے سیدہ کون ہے مسبحا اچھا پھر تعرف ہوئے سیدہ بی بی دا سیدہ بی بی کون ہے مستجاب الدعوات اللہ جس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا مہربانی سار مہربانی مہربانی اللہ جس کی دعا کو بولو رد نہیں کرتا سادات ازام خوش ہو کے سننا عزت عباس تا جملہ اللہ جس کی دعاوں کو کبھی رد نہیں کرتا اس بی بی کی ایک مقبولہ دعا کو عباس کہا جاتا ہے مہربان مہربان مہربانی مہربانی ایک جملہ ہور پڑھ دینے اللہ دی اس زمین تے پیغمبر اسلام دیاں دو شبیع ہیں پہلی شبیع دا نام حسن دوسری شبیع دا نام حسین توجہ ہے پہلی شبیع حسن دوسری شبیع حسین ایک دو کٹھے ہومین تہک محمد بڑھ دا ہے قدر فرمائی وے ایک دو میں کٹھے ہومین تہک محمد بڑھ دا ہے حسن حسین ایک دو معصوم کٹھے ہومین تہک محمد بڑھ دا ہے عباس کلحہ ہوئے تے مکمل علی بڑھ دا ہاتھ بلان دو جا میں انسانے بڑھ دیو ہائے دری ماشاءاللہ مہربانی جی مرحبا 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 ایک جملہ ہور آخ دینے ہیں یوم لا تذر وازرتن وزرا اخرى اللہ ارشاد فرمین دا ہے میدانِ میشر میں کوئی بھی بندہ دوسرے بندے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر بندہ اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا میں پوری زندگی جنابِ عباس علیہ السلام تے مجلس پڑھا شاید اس تو وزنی جملہ نہ ہوئے جہاں میں آخنا چاہنا کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جڑھا بادشاہ اپنی مختصر زندگیج علی حسن حسین ترائے ماسومہ دا بوجھ اپنی کانڈ تے چالوے اسندگیو عباس dedicated ہائے 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 ہائیر hayaائی ہائے ہائے دریال ماشاءاللہ مہربانی صاحب یعنی جو مصومہ دا بوجھ توجہ ہے اس نو جنابی عباس دو لفظ دو لفظ ہیں جو عباس دی کہاں نہیں ایک لفظ ہے وفادار ایک لفظ ہے اعتبار توجہ اعتبارہ یا عطابر اعتبارن ای بھی عربی دا لفظ ہے لفظ وفا بھی عربی دا لفظ ہے وفادہ مانی کیا ہے میرے بچوں جیستے ہیں مثلا جناب فیزادہ تذکرہ کر دی ہیں پھر تو انہوں ممبر تیسا دست دی ہیں کہ جناب فیزادی وفا بڑی مشہور ہے جناب علماء علماء مولا بڑے وفادار ہیں لفظ وفادہ مانی کیا ہے اس تو شاید زیادہ آسان مانی نہ ہو سگے کسی بھی سردار مالک کے حکم کو ہر صورت بغیر بہانے کے مکمل کر دے اسے وفادار کہا جاتا ہے نہیں میں تھوڑی دی وضاعت کر سا اسی انسان بہانے خور ہیں انسان اچ بہانے ہیں سارا دن شہر گئے تھا قہار کیا ہے شام دی نماز یا تھکے ہوئے ہیں توجہ ہے بہانہ بنا لے بیمار ہو گئے ہیں بہہ کے پڑھ دے پہیں اللہ دی طرف ہو رہی آئے تھے بہانہ بنا لے والدین بچے نوا کیا میرا پتل ٹھنڈ لے بالے شہ جا سعودہ لے کیا اما میں تو پہلی نظلہ لگا ہوئے تھے وہ جو ہے بہانہ بنا لے انسان بہانہ خورے انسان بہانہ بڑھیں دے اور بعض اوقات بہانے جائز بھی ہون دیں بہانے ٹھیک بھی ہون دیں چونکہ بہانے ٹھیک ہون دیں وہ بہانہ مجبوری ہون دیں اللہ بھی کنسیشن دیں دیں اللہ بھی ریایت دیں دیں ہون جملے دا ذرا ڈیپلی ترزیہ کرنا میں کیا آکھ رہے ہیں جڑھا بادشاہ اپنے مالک دے ہر کم تے عمل کرن لگے ہیں جائز بہانہ بھی نہ بناوے اس نے وفادہ رکھا ہے نہیں اجھے نہیں میں مطمئن نہیں ہویا دو چار بندے سمجھ نہیں سکے کہ میں آکھا کیا ہے وفادہ لفظی معنی ہے کسی بھی کام کو پورا کر دینا آنکھ ہوتا آیت پڑھا ایک آیت پڑھ لگا بھی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائے یا عیسیٰ انہی متوفی کا ورافیو کا علیہ اے متوفی تھا لفظ وفائچو نکل ہے یا عیسیٰ انہی متوفی کا ورافیو کا علیہ اے عیسیٰ میں نے زمین پر تمہارے وقت کو پورا کر دیا ہے ورافیو کا علیہ تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں وفادہ مانی ہندہ ہے کسی بھی کام کو پورا کر دینا صرف حسین نہیں جڑھا بادشاہ اپنی زندگی اچھا علی حسن حسین ترائے امامہ دے کمہ نو مکمل پورا کر کے وکھا دے وے اس نو ابباس سے مہرمی میں تو نو تھوڑا مثال نہ سمجھیں صفی نے چھ اعتبار نظر آئے اے حکمیں صفی نے چھ اعتبار نظر آئے کربلائچ وفادار نظر آئے صفین دے میدانچ علماء علی مولا مولا متقیان دے اعتبار نظر آئے بزرگ تسارے جان دے جلے میرے بچے سامنے تشریف فرما ہو شاید بچے نہ جان دے حسن کہ میدان سفین کوفہ اور شام دے درمیان اچھ ہے زواران دی گواہی چاہی دیئے اور میں اے بھی گزارش کر دیم لشکر شام مولا متقیان علیہ السلام جنگ وستے دریائے فراد دے کنارے تے پہلے پہنچے آئی لشکر امیر الممنین بادج پہنچے آئی کم سے کم ایک لکھوی ہزار دی فوج آئی حاکے میں شام دے کول اور ساڑھے مولا کول اسی ہزار دی فوج آئی پریشانتہ نہیں ہو رہے جی جس ٹیم حاکے میں شام دی فوج پہنچی فوج پہنچن تو بعد ایک پل بنا ہوئے آئی دریائے دے اتے انہ آکے سب تو پہلے اس پل تے قبضہ کیتا پانی دے گھار تے قبضہ کیتا تاکہ لشکر امیر پہنچے پل کراس نہ کر سگے پانی گھار تو بھر نہ سگے اسی پیاسے لشکر تے حملہ کر کے تے ختم کر دیئے اے نا دی پلانے گئی توجہ اور او پل بہت اہم گزرگاہ آئی پل تے قبضے دا مطلب ہے پورے دریائے قبضہ لشکر لشکر شام نے پل تے قبضہ کر لیا مولا متقیان علیہ صلات و سامنہ لشکر سفین دے میدان اچھ باد اچھ پہنچیا دس ٹیم لشکر پہنچیا پانی رستج ختم ہو گیا اور مالے کی اشتر بار بار فرمایا پریشان ہم اندی لوڑ نہیں تھوڑی دیر بعد اپا دریادے کنارے پہنچ ویسوں پیاس بوجھ ویسی اے تسلی دے کے مالے کی اشتر مولا متقیان دے لشکر نو دریادے کنارے تے لائے آئے دیس ٹیم دریادے کنارے تے پہنچے اگے ہائی پولتے قبضہ پانی بھارنے سکدے لشکر ہور مایوس ہو گیا مالے کی اشتر چل دے مولا متقیان دے قریب ہے قدمت حطلہ کیا دن یا علی تُسا ساکی کاؤسر ہوتے تولہ لشکر پیاس ہے مجھے میں کھینڈ کے بیٹھی ہو داد بیرنجی ہو سکتی ہے بھائی بولنا تو عزت عباس دی خاطر بولنا میری عزتے نہیں بولنا بھائی جتنے بول رہے ہو اپنے مولا دی خاطر بولنا تُسا ساکی کاؤسر ہو آپ ساکی کاؤسر ہیں اور آپ کا لشکر پیاس سا ہے علی فرمایا مسلح لیا توجہ علی فرمایا مسلح لیا اور آکھن والے علی مالے کی اشتر مسلح لیا علی مسلح تے کھڑے ہو گئے یا علی مہربانی فرماؤنا تے او پل تے قبضہ ہو گئے تے او پل تے قبضہ چھوڑا منا تے مولا تو علی ایزن اجازت تو بغیر جنگ حرام ہیں میں نو اجازت دے ہو میں حملہ کرا تُسا نماز پڑھو ویکھڑا میرے پاسے میرے مولا نے زبان علی شاہد فرماؤنا مالک پریشان کیوں ہوتے ہو پریشانی چھوڑ دو سارے پل سے قبضہ چھوڑانے کے لیے میرے عباس کے ایک ہاتھ کا ایک حملہ کافی ہے میں حقائق پڑھ رہا ہاتھ بلان دو جامن سارے بول لیو ہی دری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا 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 میرے عباس کے ایک ہاتھ کا توجہ ایک ہاتھ کا ایک حملہ کافی ہے توجہ جس بندے نماز پڑھنی ہوئے تے نماز دا آغاز تکبیرہ تل حرام تو ہند ہے جسنو اہل سنت تکبیر تحریمہ دین اصلا تکبیر اے بکھو نا جی اے ہند غلطی ہے تو اسی اگے نہیں آئے جلے پچھے آرہے انہوں دروازے چھ بہرہے ہیں تو انہوں اتنا سمجھ داری دا مظہرہ کرنا چاہی دا جس لئے میں تو انہوں بولایا آئی تو انہوں آوانینا چاہی دا آئی تاکہ پچھلے مومن پریشان نہ ہوں دے اے ہونوی بیکھ لو تو ساں خندق ہو دیو یہ اپنے درمیان ہنجی لگتا ہے جو میں درمیان خندق ہو دیو یہ میں جو تول اتنے دھیر سارے لوگوں میں تو انہوں اگے بولایا کہ میں پیسے تولے تو تھوڑے لنے ہیں مجلس سے محول واسطے گزارش کیتی ہے پچھلے تنگ نہ ہوں وہ ہونے شروع ہو گئے ایک درود دا سہارہ دے دیو مجلس سے بھائی ملسا محول نہ لوں دیئن ملسا توجہ نہ لوں دیئن ملسا مجمع نہ لوں دیئن اپنیاں بولایا سا آگے جس لئے پہنچائیں نیاز دکھری ہو گئی ہے میری لیکن آپ نو تسلی نہیں ہوں دی جیتہیں کوئی شاید تو انہوں سنا نہ لگی تے سناونا تو بری سے صورت اچھے گر تو اللہ محول ہو سی میں کیمتی گا مولا عباس دی کران دے بندہ مڑ کے جتی ویک جھڑے دے تا پھر توہین ہوئی نا مولا دے فضائل دی اگر جاگ دے پئے ہو بیدار ہو تو ہن لتی جلو میرے عباس کے ایک ہاتھ کا ایک حملہ تافی ہے جڑا بندہ نماز پڑھ دے نماز دا آغاز تکبیرہ تل احرام تو ہن دے اہل سنت بھائی اسنو تکبیر تحریم آ دھن اسنو تکبیرہ تل احرام آ دھن توجہ حالی سالے مولا نے ہاتھ بلاند نہیں کیتے دل لیچ کوئی شاہ مالک نے سوچی علی دے ہاتھ رک گئے فرمایا جو دل میں سوچتے ہو پوچھ کیوں نہیں لیتے مہربانی صاحب میرا مولا تو نوستہ رکھے خدا تو علی ویڑھے آباد رکھے علماء اللہ مولا تو علی ویڑھے آباد رکھے فرمایا جو فرمایا جو دل میں ہے وہ تم پوچھ کیوں نہیں لیتے توجہ مازہ تورید جو دل میں ارادہ ہے جو سوچ رہے ہو پوچھ کیوں نہیں لیتے مالک اشتر نے شرمن دیگی تو سر جھکایا مولا میں جان دا تُسا دل دے ارادہ تو واقف ہو لیکن چونکہ تُسیوں نے نماز دا آغاز کرنا چاہ رہے ہو میں جھجک گیاں رک گیاں میں سوال کرا کے نہ کرا جملہ اردوے چاکیے شاید یہ تھے لطف بلاند ہو جائے فرمایا تم یہی سوچ رہے ہو دشمن کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار ہے ابباس اکیلا ہے ابباس اکیلا ابھی جنگ کا آغاز بھی کرے شام ہو سکتی ہے دو دن لگ سکتے ہیں تین دن لگ سکتے ہیں باقی لشکر پر پابندی ہے کتنا ٹائم لگے گا لشکر پیاسا ہے تو علی نے کہا تسلی رکھو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ابھی علی کی نماز ختم نہیں ہوگی ابباس پول پہ قبضہ کرنا شاہ باشا رازی آجی رازی آجی ہون ہاتھ بلاند ہو میں جی سارے بولنا شامل ہو کر بولنا جی توجہ ہے نا ترائے حملین جنابی ابباس دے سفین دے میدان تو آنو لوگاں ہی سنائے ساڑے علماء لے مولا دے ترائے حملین اے پہلا حملہ آئی ابباس پول تے فرمایا اگر پسند کرو تو دوسرا ہی سنا دے ہو سفین دے میدان جنابی ابباس دیا دعاں بھی موجود ہیں غصہ نہ کرے سو نہیں پہلے وعدہ کرو غصہ نہ کرسو بڑے نازک لوگ ہون دے ہو تولی وجہ تو اسہاں ہے نا بھائی ہون مولا ابباس دیاں دعاں سفین دے میدان جن تولی تاں سوچ ہی کوئی نہ ہو سی نہ کسے پڑھے آ نہ کسے سنے آ نہ کسے دسی آئے ہیں جی ایک ہے نہیں مولا ابباس دے ترائے حملین بارہ سال دے مرچ اور جنابی ابباس دے مناجات بھی ہیں اچھا ایک مناجات بطور توفہ سعداد دی نگری مراریاں سایدان بطور توفہ آج پڑھ رہے ہیں پھر آگ سو استعداد اقلی ہوئی طلب ہوئی باقی دعاں ابھی سنا دے سا ابباس بارہ سال کی عمر میں سفین کے میدان میں جب نماز پڑھتے تھے توجہ ہے نماز میں ابباس یہ دعا کرتے تھے الہی و سیدی و مولائی اے ابباس کے معبود اے ابباس کے سید اے ابباس کے سردار اے ابباس کے اللہ فجعال نے مجھے اس قابل بنا دے میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کو لشکر کی ضرورت نہ رہے ساباش مرحبا 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 ہاتھ بلان دو ان جی سارے بول لیو ہی داری ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربانی جی مہربانی جی مہربانی جناب ملاجات موجود ہیں جنابی عباس تھی ترائے حملے ان جنابی عباس توجہ ہے ترائے حملے ترائے حملے ترائے حملے ترائے حملے یہ تُسا سارے جان لیو زب کہ مالکی اشتر دے وڈے بیٹے دا نام ابراہیم ہے توجہ ہے ابراہیم بن مالکی اشتر جس تا ذکر ہونے میرے عزیز فرما رہے ہیں توجہ ابراہیم بن مالکی اشتر اے بی نوخیزن تے سفین دے میدانش موجودن مولا عباس بن نوخیزن تے سفین دے میدانش موجودن کسے ابراہیم نوا کیا ابراہیم تینوں اے عباس نال کتنی محبت تھے تو جو جرنیل دا پتہ رہے ہو سا کہ میں نو تا اتنی محبت ہے عباس ساری رات نماز پڑھتے تھے میں عباس کے چیرے کو چاند سمجھ کے دیکھا کرتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربانی سکتا پھر ہاتھ بلان دو جامل سارے بول لے ہو حیدری مہربانی سکتا سفین دے میدانش وقت میرا ختم ہو رہے ہے جتنا میرے کل بچ گیا سفین دے میدانش ایک ایسی رات آئیے جس رات دا نام ہے لیلت الحریر توجہ نام ہے لیلت الحریر سخت سردی والی رات اولے پوندے رہے ہلکی ہلکی بارش ہوندی رہی اتو سردی تے دو ماہ لشکنا تیہ کر لیا بے جو مرضی ہوئے آج رات جنگ ختم کر کے تے پھری نتیجہ لے کے تے پھری آرام کرنا ہے توجہ نہ اس پاس کوئی پچھے ہٹے آ نہ اس پاس کوئی پچھے ہٹے آ مالک اشتر فرمیدن جنگ زور تے پہنچی تے جس ٹیم آدھ رات دا ٹیم ہویا علی مالک نو بولایا اور مالک نو فرمیدن مالک میری تلوار سنبھال میرا مسلح لیا نمازی بدا ہوں نے بول سی بھائی فرمائے میری تلوار سنبھال میرا بول دیو میرا مسلح لیا مالک اشتر دے مازہ ترید یا علی ابن ابی طالب مولا توالا ارادہ کیا ہے فرمائے نماز پڑھنا چاہنا مولا ادھی رات ہو گئی تیر ہے تبر ہے نیزہ ہے تفنگ ہے یلغار ہے دشمن ہے دشمن اچھ اتھے میدان اچھے نماز پڑھنا چاہدے ہو نماز پڑھن دی وجہ فرمائے ہم میدان میں نماز پڑھ کے دنیا کو بتائیں گے وہ حکومت کے لیے جنگ کرتے ہیں ہم نماز کے لیے جنگ کرتے ہیں یا علی یا علی یا علی یا علی اچھا بولے ہو سمجھ کے بولے ہو وہ حکومت کے لیے لڑ رہا ہے دولت کے لیے لڑ رہا ہے خزانے کے لیے لڑ رہا ہے اور ہم نماز کے لیے جنگ کریں اچھا مولا اگر نماز پڑھن دا ارادہ ہے نماز ہی پڑھنا چاہدے ہو اے دیچ راز جے تے میں ہوں ہدیہ کر رہا ہم مولا اگر نماز ہی پڑھنا چاہدے ہو تے مہربانی فرماؤ خیمے چاہو خیمے چاہ کے نماز پڑھو ملہ فرمائے نہیں میدان میں پڑھیں گے سب کے سامنے پڑھیں گے دنیا کو دکھا کے پڑھیں گے تاکہ دنیا جان لے بسم اللہ کے بغیر نماز اور ہوتی ہے تُس ہی سمجھے ہو سمجھے ہوتے سلام جلے سمجھے ہو سلام دنیا جان لے ان کی نماز اور ہے توجہ ہے ہماری نماز اور ہے وہ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے اور علی کی بسم اللہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اچھا مولا پھر اتنی مہربانی فرماؤ اتنی میں نے اجازہ دے دیو میں ایک فوجی دستہ جناب دے ارد گرد مقرر کر دینا تاکہ اب تیر تبر نیزہ تفنگ تلوار توالیت کوئی حملہ نہ کرے فرمائے نہیں تیروں کے درمیان پڑھیں گے تلواروں کے درمیان میں پڑھیں گے ایس جملے در صداد لطف الامنا مالک پچھیا مولا کیوں فرمائے تاکہ دنیا جان لے تیروں میں نماز پڑھنا بھی علی جانتے ہیں تلواروں میں سونا بھی علی جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قدر فرمائی حق دار ہو گئے ہو اگلا جملے پڑھ دینا مالکی اشتر جنگ شروع کر دیتی مولا متقیان علیہ السلام نے اپنی نماز شروع کر دیتی تاریخہ دیئے مولا متقیان علیہ السلام دا دوسرا سجدہ اتنا لمبا ہویا اتنا لمبا ہویا فہتہ فہاوتفل غیب لعلی ایک ہاتف غیبی نے علی کو ندا دی اللہ تسلیم کر چکا ہے سر اٹھا لے تو سید اللہ بے دینا اے گل کو علی سنی ہو یہ ہائی کوئی نہ ہوں جو باز بندے زمین مال گئے جی فہتہ فہاوتفل غیب ایک ہاتف غیبی نے علی کو ندا دی علی کو آواز دی سر اٹھا لیجئے اللہ تسلیم کرتا ہے آنتا سید اللہ بے دین یہ سننے کے بعد بھی علی نے سر نہ اٹھایا کس وقت سر اٹھایا اس وقت سر اٹھایا مالکی اشتر دوڑ دا ہویا آیا علی دا سر ہے سجدیج کان نال مولا کیا دے آقا ہون سر چالے اباس جنگ تے جوڑ گی ہائے 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 ka ہائے 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 جس دے دل لوچ جنگ دی حسرت ہائی وہ حسرت دل لچے لے کے ٹر گیا کسے پچھیا یا علی اور کسے پتر نو صفی نے چیز نہیں لڑایا دیوے ابباس نو لڑایا فرمایا اے کسے دی امانت آئی میں اس وقت لڑایا تاکہ اندھی حسرت پوری ہو جاوے اے میرا او مظلوم بیٹے کربلائٹ جس جنگ نہیں کرنی ماتمی جوانہ ابباس تے دکھ کہنات تو وکھرے کون دستے کون سناوے کول سمجھاوے حکم نہ ہوندہ تے لازمان میں چے لہم دا مضمون پڑھنا آئی اے اکیل آکھیا ہے کہ باوے اوراں فرمایا ہے انہاں ڈریکٹ میں نہیں آکھیا اے اکیل دی وجہ تمہیں پڑھ دا پہیاں دو لفظ آدھاں ٹائم میرا ختم ہوندہ پہیاں پانچ منٹ میرے کول بچ گئے اینا پنجا منٹاں دے ویچ اے ویکھیا جے مسائب دا ہونے توفان آوے سی کربلا دے میدان کول دو ایسے مظلوم ہن جنہ آپ نے آپنو مسکین صدوائے پلا ہووے نہیں ہے نکلی ایک لفظ ہو راکھ دینا کربلا دے میدان دو ایسے مظلوم ہن جنہ آپ نے آپنو غریب صدوائے یا حسین غریب صدوائے یا عباس غریب صدوائے جلے حی کر کے رون دے پائے ہو حسین اس سے لے غریب صدوائے جدہ عباس زین چھوڑیے انہا بچہ نو سمجھا دے نا جلے چیل ہم دی خاتے رائے ہو عباس کے سے لے غریب صدوائے دس دے ماں تاریخہ دی عباس اس سے لے غریب صدوائے جدہ حسین فرمایا اے کربا سنبھالو یعنی چھوٹا مشکیزہ سنبھالو لمبا نیزہ سنبھالو جاؤ بچیاں دی خاتر پانی دا بندو بس کر کے آو تاریخہ دی عباس ترپیت جس سے لے میدان اچھ پہنچے رافہ راسہ ہو نہو سما کئی کئیوے لے سرچا کی آسمان لے پاسے مو کر دیا ہے اونوہ دے اشکو کا علی کا یاربی وانال غریب اونوہ دے میرے سارے شکوے تین رحمان نالے میں کہنوں دسا میرے توٹا غریب ہی کوئی نہیں بھلا ہوئے بھلا ہوئے ہے نال بھلا جملہ سننے میرے بچے ہنے ہاتھ کھول دی بھائے المال مولا دی کہانی ہنے ماتم کرنے بھائی جدہ عباس آکھے آنا میں تک کہنال شکوہ ہی نہیں کر سکدا میں تک کہنال شکایت ہی نہیں کر سکدا میرے تو وڈہ غریب ہی کوئی نہیں یہ آواز حسین دے کنتے پئی حسین جلدی دے نہ لائے عباس نسینے نہ لائے اتھو چمہ اتھو چمہ اتھو چمہ متھا چمہ فرمائے عباس میں ہاں دردہ دا جہان موت تو پہلے میں نو دس کے جا تینو کے ہی غربتے بھلا ہوئے بھلا ہوئے شعبہ شعبہ دعا کر رہے ہیں جی خدا توالے ویڑے آباد فرماوے سیدہ بھی بھی عظیم عجرتہ فرماوے طلب کے رومن والے فرمائے میں بطولِ ازرادہ بیٹا میں نو دس کے جا تینو کے ہی غربتے دس دے میں صداد عباس تھی عواز ہاں دی آقا اس بھرے میدان میں سب تو وڈا غریب ہاں میرے نال دا غریب کوئی نہیں حسین فرمائے دن کہیں غربتے عباس ہاں دی آقا تو سا بھی ویدے پہے ہو میں بھی ویدہ پہے ہاں میرے تو پہلے جتنے بھیرا میدان جدہ انہاں من کے آخری سلام کیتا انہاں دیاں بہنہ دعا کیتی ہے اے انہیں تھوڑی دیر پہلے میں قاسم نو چا کے زینج بٹھایا قاسم آخری سلام کیتا قاسم دیاں چھے بہنہ دعا کیتی ہے کوئی آدھی آئی جلدیاں میں کوئی آدھی آئی دشمن تے فتح ہوئی کوئی آدھی آئی چاچے نو کانٹ نہ کریں آقا ہر بھیرا نو بہنہ دعا کیتی میں او غریباں ہے کوئی ہے نال جمعہ سلال اللہ میں او غریباں جس لئے میں من کے آخری سلام کیتا ہے میری آن بہنہ میں نو دعا نہیں کریں دیاں میری آن بہنہ میں نو کلائیاں ہوئی کھین دیاں میں نو آدھی آن اب آس تینٹور ونجنہ امت انہ کلائیاں چھے رسیاں پالا منی مرحبا مرحبا کر لو ماتم غریباندہ کر لو ماتم مظلوماندہ شلکہ ایناد کوئی غم نہ بیکھو ماتم نال جملہ سننے جملہ ہے ہی ماتم اللہ کس انہو حالی تہی نہیں سمجھائی میں ویکھ رہے آنچے رہے سارے مغمومن میں پہلے دعا کردہ حسین دی امم بڑا مشکل دورے بڑا اوکھا دورے اصا تیرے بچیاں نو رون دیاں اصا چیل ہم منے دیاں سڑکاں تے تے لوگ سا نو پتھر مرے دین حسین دی امم دعا پیا کردہ تیرے کوئی مننن والا غریب نہ ہوئے تیرے کسے مننن والا نو روزی دی رزق دی فکر نہ ہوئے انہ نو اتنا دے اے دھیان نو لالا کے صرف تیرے پتھران نو رومن دین دیو اجازت میں ایک روایت پڑھ دیں دعا میں کر لئی تے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کوئی مومن غریب ہوئے اس غریب مومن دا پتھر جوانی چڑھ پوئے بعض پتھر کمزور بھی تہون دیں تے باپ روز آکھے میرا پتھر کم تے جا تے نہ جائے کسے دن باپ غصے ہو جائے میرے پاسے وکڑنا تے پتھر چاہ کے بابا میں نو کجھ ناکھ کر میں تیرا مسکین پتھران بھلا ہو بھی بھلا ہو بھی بولو میرے نال پیو برداش کر سی پتھر آکھے میں تیرا مسکین پتھران پیو برداش نہیں کر دا تے جن دی دھی چاہ کے کربلا دا میدان آئی دھیاں غازی دھیاں وین کر کے آدھیاں بابا سا تیریاں مسکین دھیاں آج رکمالاللہ مرحبا 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 آفرین بھائی آفرین بھائی ماتم دی صدا بلند ہو گئی میں بچہ دی خاطر پوری ریویت سنا دیم میرے بیٹے تُسا جان دیو سو کربلا دے میدان چھے دھیاں مولا حسن دیاں موجودن دو دھیاں سرکار مسلم دیاں موجودن دو دھیاں مولا حسین دیاں موجودن میری معلومات دے مطابق دو ہی دھیاں علمال مولا دیاں موجودن اے غازی ٹورے تے غازی دیاں دھیاں خیمہ دے دروازے تے آئیاں پیو دی کند تے دید پئی ایج کر کے بازو دراز کی تے جہنو عربی سمجھا سی ترجمے دی لولنا پوسی بازو دراز کر کے پیو انو سد ماریا یا عبتہ ارجِ الہ بناتِ کل مساکین بابا ایک دفع والا دھیاں مسکین ہو گئی یعنی ہائے میں صد کے ہم حوصلِ نال بھائی حوصلِ نال بابا ایک دفع والا دھیاں مسکین ہو گئی یعنی جدہ دھیاں کے ایسا مسکین ہو گئی یعنی حسین جلدی دے نال دوڑے غازی دھیاں دھیاں نسینِ نال لائے فرمائے ایوینٹ مسلم دھیاں دھیاں نہیں کیتا جنہیں یتیم ہو گئی میں بھی موجوداں توڑا بابا بھی موجود ہے پھر تُسا آپ نے اپنوں مسکین کیوں صدایاں مصحب کیفیت دنا میں کیفیت بنیسو توڑی روح اب باس تے کٹیوئے بازو ویکھلوے تُو تڑپ کے روح سے مینوں دسو آپ نے اپنوں مسکین کیوں صدوایاں غازی دیاں دیاں دے ہاتھ جڑ گئے تُو حجتِ خدا اے زہرہ دلالیں خود فیصلہ فرمائے ایسا مسکین ہائیں یا کوئی نہ ساڑے بابے نو اتنی جل دیئے ہار کہنو مل کے ٹوریاں سکیاں دھیاں نو ملے آئے کوئی نہیں ہون ماتم کرائے بھئی ناسانیاں چوٹیاں چمیاں ناسان شاباش 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 مرحبا مرحبا ناسانیاں چوٹیاں چمیاں ناسان اسی نے نال لائے رافا یادہو فی الحوا میرے مولا سجاہت ہوائچ بلند فرمایا آوازہ دیئے غازی ایک دفعہ والا غازی واپس آئے فرمائے زین چھوڑ اب باز زین چھوڑی میرے مولا نے سجاہت چایا غازی دکانتے رکھیا آوازہ دیئے ہائیں آپ پاس تینو میری اولاد نال اتنی محبتیں تو موت تو پہلے دھیانو نہیں ملے آوازہ دیئے ہون حسین حکم دین دے موت تو پہلے دھیان نال ملقات ضرور کر اے جملہ میرا پتر ماتم نال سنننہ لے خالی رونا کافی نہیں ڈدہ حسین فرمایا میرا حکم موت تو پہلے دھیان نال ملقات ضرور کر غازی دے ہاتھ جڑ گئے آوازہ دیئے فرزند زہراب اگر میں موت تو پہلے دھیان نال آخری ملقات کرنی ہے غلام منت کریندہ میرا خیمہ چھوڑ دے ہو پڑھ دیمہ جملہ سید دین دیو اجازت پڑھ دیمہ جملہ حسین خیمہ چھوڑے آ میری توڑ تک نگاہ صد مار کے فرمدن فضل دی ما توہے ماتے اے ہن تیریاں دھیان متہ منظر برداشت نہ کرے خیمہ چھوڑ دے لبابا بھی کن کی تی ماتمیاں جسے لئے خیمہ خالی ہو گیا پہلے عباس دھیان نو خیمے دی نو کرج لے گئے پتہ نہیں کر بلائج قیامت کیوں نہ آئی عباس ہتھ نال دھیان دیا چادرہ لاہیاں چادرہ لاہمن تباد ہاتھ نال دھیان دیوال پریشان کی تے ہے کوئی ماتم کرنوالا کربلا دی مٹی چائی تے دھیان دیوال اچھ پائی فرمایا آخری ملاقات ہو گئی میں ویندہ پیان ولنا میں کوئی نہیں میرے نال وعدہ کرو میرے تباد ہر بچہ پانی منگے تو سا پانی نہیں مگنا عجرق ملاللہ عجرق ملاللہ مرحبا 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 تُسا پانی منگنا لوگ آکھنا ماش کی تا تعلی بابا وقت ختم ہو گیا ماثرت خان اتنا ٹائم بچدائی میرے کول علماء مقتل مقتل لکھن والے تھک پئے او آدھین سال تو فیصلہ نہیں ہوندہ ابباس نو دریادے کنارے پہنچن دی جلدی زیادہ ہائی یا مشک بھر کے خیم آمن دی جلدی زیادہ ہائی تُو رے تے اتنی جلدی کیتی سکیاں دھیانو نہیں ملے تیجے سلے مشک بھر لئی آنکھو تا جلدی سُنا دے اللہ گوائے اببا اس تک اببابازو کلام ہوئے رہوانو فرمین دن دیر نالا رباب دا پتر جھولے جھ تڑپ دا پے میرے مولاؤ دا سجا بازو کلام ہوئے فرمین دن رہوانو خلیے جنو کھلن دا وان نہیں میرے مولاؤ دے سر تے گرد لگ گائے فرمین دن اشحالا حسائن تیرا رابیہ وید سیر تلا کے پیران تائیں ابباب زخمی ہوندے گائے رہوانو آ دی رائے جلدی ٹوریا اے ماتمی جوانا جیسے لے حرم الحرامی مشک جتیر مارے پانی لڑ دایا نظر آیا ہون ابباس تا لہجہ بدلا ساد مار کیا دن رہوار ہون خائمیں نئی ونجنا رہوار آ دے مولا ہون کن ونجنا سیاد آ دے اس پاسے جا جس پاسے بھیر ڈھیر ہوئے ماتمیاں ابباس گھوڑے دیواغ والائی میرے مولا حسین سر تپگ لہائی غازی نشاد مار کے پیان دے آئے میں تھو دور نجاب ہو نہیں ٹورو سگدہ ٹروٹ کمر غریے بدی گئی میں جیدہ نہیں آج رکم اللہ سید میرے پاسے ویکھیں اگر کوئی ماتم کرنا چاہدہ اے استاد مرہوم حسین بھگ جاڑا صاحب دا جملہ کبلہ پڑھ دے آئے شیو کربلا اچو واہ دا باسا دے دے لہن دے کربلا اچو ترائے سر ہویا غازی دے لہن دا پہلا سر حسین تے ہویا دو جا سر قاتلہ تے ہویا تی جا سر یتیمہ تے ہویا حسین تے سر ہویا دو ہاتھ کمر دے آگئے شبیر عباس تُو لے گئے زینب دے جا گھن دے موز من آواز آن دے آج تو باد میری آن دھی آن جا گھن آئے ہن کرو سوال قاتلہ دے کرا سر ہویا عباس زین چھوڑی عمر ساتھ نچ دو یا قاتلہ دے در میان آیا ظالم آد غازی دی لاش چھوڑ دے اینو ماران تُو ایک بڑا کم ظالم آدھن کیڑھا کم ظالم پیاد آئی جاؤ لوٹ لاؤ چادر آؤ آؤ لیا دی آؤ اون دا کر دے سارا اور یا نے جائند لہے گیا غازی موسیقی